سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکدہو سے ایک بار آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے عرض کی کہ آپ اگر نواب نانپارہ کے شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں کوئی نظم لکھ دیں تو نواب صاحب جو ہے بڑے ملنسار ہیں اور بڑے فراغ دلی سے خرج کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا قصیدہ ان کو پسند آ جائے اور جو ہے وہ کچھ نظرانہ وغیرہ بھیج دیں تو اس سے کچھ جو ہے مالی طور پر بھی آپ کو فائدہ ہو اور آپ چاہیں تو مدارس پر بھی خرج کر سکیں لیکن آلہ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکدہو نے فرمایا کہ احمد رضا کا کلم ندہت رسول کے لیے ہے احمد رضا کی شاعری اپنے آقا کی شان بیان کرنے کے لیے ہے میں کسی دنیا دار کے لیے شاعری کیوں کروں اور پھر اسی بات کو سیدی آلہ حضرت نے اپنے کلام میں یوں کلم بن فرمایا کہ کروں مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا یعنی کہ میں اہل دولت کی مدہت کروں اے رضا اس بلا میں تو میری بلا پڑے کروں مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں اور جہاں ذکر کیا گیا تھا کہ کہنے والوں نے جب کہا تھا کہ نواب نان پارا کی شان میں منکوت لکھیں یا نواب نان پارا کی شان میں کوئی قصیدہ لکھیں تو عالی حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو کس خوش اسلوبی سے غد فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا نہیں میرا دین کوئی روٹی کا تکڑا نہیں کہ جو اہل سروت کے سامنے بھگ جائے عالی حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرگدہو نے نات یا شاعری کو ان بلندیوں پر پہنچا دیا کہ زمانے کو عالی حضرت کی عظمت تسلیم کرتے ہی بنی نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ افتخار ہے کہ نات گو شاعر بے اختیار اس کے احساس سے اپنے جذبات کو وجد میں لے آتا ہے